واسس اپ ایوری بڑی اگر پھر سے سواگت ہے آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل کے اوپر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیٹریجن ٹیبلٹ کے بارے میں جس کا بہت ہی زیادہ استعمال کرا جاتا ہے الرجی کے کیسز میں ہر گھر میں یہ میڈیسین ایزلی آپ کو اویربل مل جائے گی اور میڈیگل پریکٹیشنر اس کو میجرلی یوز کرتے ہیں الرجی کی اگر وہ کوئی بھی کسی کی میڈیسین چلاتے ہیں تو اس میں سیٹریجن جرور ایڈ ہوتی ہے سو بہت ہی میجر اور بہت ہی ایمپورٹنٹ میڈیسین ہے یہ سو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیٹریجن کے یوزز اس کے سائیڈ ایفیکٹ ڈوزز کانٹر اینڈیگیشن پرکوشن پرائز سٹریمتھ ہر چیز کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دوں گا ویڈیو کافی انفرمیٹیو ہونے والی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک انفرمیشن دینا جاتا ہوں اگر آپ میڈیگل پریکٹیشنر ہو فارما سسٹو نرسنگ سٹڈی کر رہے ہو جہاں پھر کوئی بھی میڈیگل سٹڈی کر رہے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو یہاں پر روج ایک میڈیگل ریٹیڈ ویڈیو آتی ہے ویڈیو کافی ڈیٹیلڈ اور انفرمیٹیو ہوتی ہے چلیے اب ہم سیٹریجن کے بارے میں بات کرتے ہیں سو سیٹریجن مارکٹ میں ٹیبلیٹ اور سیرف فارم میں اویلیبل ہے لیکن آج کی اس ویڈیو ہم میجر فوکس رکھیں گے ہمارا ٹیبلیٹ کے اوپر اگر ہم سیٹریجن کی ڈرگ کلاس کی بات کریں تو یہ انٹی ہسٹرامین ڈرگ کلاس کی ڈرگ ہے جس کی وجہ سے اس کے انٹی ہسٹرامین ایفیکٹ کی وجہ سے یہ انٹی الرجی کے ایکٹ کرتی ہے اور بہت سارے الرجی کے کیسز میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کسی کو فوڈ سے الرجی ہوگی پولن سے الرجی ہوگی ڈسٹ سے الرجی ہوگی فور سے الرجی ہوگی جا پھر اور کسی بھی کیسز میں الرجی ہوگی تو اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے اور میڈیسین کے ساتھ سیٹریجن کا بڑا جاتا استعمال کیا جاتا ہے اور کئی بار اس کو اکیلے بھی پرسکائب بڑا جاتا ہے اگر ہم اس کی سٹریند کی بات کریں تو مارکٹ میں یہ ٹین ایم جی کی ٹیبلٹ اویلیبل ہے اگر میں آپ کو اس کے کچھ پوپلر برینڈ نیم سے بتاؤں کیونکہ سیٹریجن کی کمپوزیشن ہے اس کا ایکٹیو انگریڈن ہے مارکٹ میں یہ آپ کو سیٹریجن کے نام سے بھی مل جائے گی لیکن اگر میں کچھ آپ کو برینڈ نیم اس کے بتاؤں تاں کہ آپ کو ایزی ہو سکے کہ کون سے پوپلر برینڈ نیم مارکٹ میں اویلیبل ہے اس میں سب سے پہلا ہے سیٹ جین جو کہ جی ایس کے کا آتا ہے اس کے علاوہ ایلی ریڈ آتا ہے سپلا کا سی جیڈ تھری آتا ہے لپین کا اس کے علاوہ سیٹی ریز آتا ہے الکم کا اوکا سیٹ آتا ہے سپلا کا اوکا سیٹ بہت زیادہ فیمس برینڈ ہے برینڈ نیم ہے اس کے علاوہ نواتس آتا ہے مایکرو لیبز کا یہ کچھ اس کے پوپلر برینڈ نیم ہے اس کے علاوہ بہت ساری برینڈڈ اور جینڈری کمپنی سیٹری جن کی پرڈکشن کرتی ہے اور بہت ہیوج لیول میں مارکٹ میں اویلبل ہے سیٹری جن اگر ہم اس کے یوزز کی بات کریں تو جیسا میں نے آپ کو بتایا یہ انٹی ہسٹرامین ہے مطلب انٹی الڈرگی اس کے فارماکولوجیکل ایکشن ہے تو چلیے اب ہم یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلا اس کا یوزز ہے ایچنگ میں بہت زیادہ استعمال کر جاتا ہے جب بھی کسی کو کوئی سکن کی پرابلم ہو جاتی ہے تو آپ سبی کو پتا ہے کہ اگر کوئی ویسپ بھی کار جائے جاں پھر کوئی بھی کیڑا مکوڑا کار جائے تو ایچنگ کی بہت پرابلم ہوتی ہے سکن کے اوپر تو اس ایچنگ کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جب کسی کو لمبے سمجھے سنیجنگ ہے جب کسی کو الرجی کی وجہ سے سنیجنگ ہو رہی ہے تو اس کو سنیجنگ کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے رننگ نوز ہے کسی کا تو رننگ نوز کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے رننگ نوز کے ساتھ واتری آئیز کی پرابلم آ رہی ہے آنکھوں میں لمبے سمجھے پانی آ رہا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے سیٹریجنگ کا استعمال کیا جاتا ہے ہائیوز کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے سیٹریجنگ کا استعمال کیا جاتا ہے ساری کی ساری پکس آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر کہ کون سی پرابلم میں کیا گیا جو میں بتا رہا ہوں کیا گیا پرابلم آتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نام ہی نہیں پتا ہوتے سائنٹیفک نیم اس کے علاوہ شورڈنیس آف بریدنگ میں اس کا استعمال کرا جاتا ہے کافنگ میں اس کا استعمال کرا جاتا ہے جب انفلامیشن ہو جاتی ہے نوز میں یا پھر نیزل پیسج میں انفلامیشن ہو جاتی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے باڈی میں کہیں بھی سویلنگ ہو جاتی ہے تو سویلنگ کو کم کرنے کے لیے اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اچھی تھروڈ مطلب جب آپ کے گلے میں خارش ہوتی رہتی ہے لمبے سمیت اکینڈ آپ پانی بھی پیتے ہو گرم پانی بھی پیتے ہو اور بھی ٹریٹمنٹ لیتے ہو نہیں ٹھیک ہوتا تو تب آپ کو سیٹریجن پرسکرائب کری جاتی ہے اس کے علاوہ ارٹی کیریہ کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لئے سیٹریجن کا استعمال کیا جاتا ہے رینیٹیس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور اس کا میجر یوز ہے اگر کوئی ڈرگ رییکشن کر جاتی ہے کسی کو ڈرگ کے سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں رییکشن کر جاتی ہے تو اس کے رییکشن کو ختم کرنے کے لئے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو ختم کرنے کے لئے سیٹریجن کا استعمال کر جاتا ہے جب کسی کو ڈرگ ریاکشن کر جائے تو یہ تھے اس کے میجر یوز ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر ان یوزز کے علاوہ اور بھی کسی ڈیزیز کنڈیشن میں سیٹیجن کا استعمال کرتا ہو اگر ہم اس کے ڈوزز کی بات کریں تو اڈلٹ میں اس کی جو ڈوز ہے وہ ون سے ٹو ٹیبلٹ آپ پر ڈے لے سکتے ہو اور اگر مائلڈ کیسز ہیں تو آپ فائی فائی ایم جی دن میں دو بار لے سکتے ہو اگر ہم اس کی ڈوز چلڈرن میں بات کریں تو چلڈرن جو 6 سال سے لے کے 11 سال تک کے چلڈرن آ جاتے ہیں وہ اس کی 5-5 ایم جی کی ڈوز دن میں دو بار لے سکتے ہیں اور جو 6 سال سے نیچے ہیں بچے وہ سیٹیجن کا صرف استعمال کر سکتے ہیں وہ ٹیبلٹ مت استعمال کری جائے تو یہ تھی اس کی میجر ڈوز اگر میں اس کے پرائز کے بارے میں بتاؤں پرائز ہمارا شوٹ گیا تو آپ کو 10 ٹیبلٹ مارکٹ میں پندرہ روپے سے لے کے چالیس روپے کے انڈر اندر مل جائیں گی الگ الگ برینڈ ہے جینری کی سوٹی سستی مل جائے گی برینڈ اٹ کے آپ کو مہنگی مل جائے گی تو پندرہ سے چالی روپے کے اندر اندر پفیفٹین سے لے کے 40 روپیز کے اندر اندر آپ کو 10 ٹیبلٹ آویلول مارکٹ میں مل جائیں گی اگر ہم اس کے سائیڈ افیکٹس کے بارے میں بات کریں اگر کسی کو سائیڈ ایفیکٹس ہو جاتے ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے جیسے ہیڈ ایک کی پرابلم آ جاتی ہے آپ کو سلیپی نیس فیل ہوتا ہے ٹائڈ نیس فیل ہوتی ہے ویکنیس فیل ہوتی ہے مطلب آپ تھکے تھکے فیل کرتے ہو نوزیا وومیٹنگ آپ کو ہو جاتی ہے سٹمک پین ہو سکتی ہے ڈرائی ماؤت ہو سکتا ہے اور اگر میجر اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں جب آپ لمبے سمئے کے لئے بینہ ڈاکٹر کی صلاح سے استعمال کرتے ہو یا پھر اوور ڈوز ہو جاتی ہے تو آپ کو انسومنیا کی پرابلم آ سکتی ہے یا پھر بلر ویزن کی پرابلم آ سکتی ہے یہ کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹ تھے اگر ہم اس کے کانٹر انڈیگیشن کی بات کریں کہ کن کنڈیشن میں آپ کو یہ نہیں لینی اگر آپ کو ڈیزی نیس فیل ہو رہا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے تو آپ مت اس کو یوز کریے جہاں پھر آپ اور کوئی ڈرگ ایسی لے رہے ہو جس کی وجہ سے آپ کو ڈیزی نیس فیل ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کو آپ مت یوز کریے گا اس کے ساتھ اب آپ الکوہل کا کنزمشن مت کریجے کیونکہ یہ ٹیبلٹ ڈیزی نیس کرتی ہے تھوڑا سا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کے تو اگر آپ الکوہل کنزمشن کر رہے ہیں تو الکوہل کنزمشن کے ساتھ سیٹیجن مت لیجے گا کیونکہ آپ کو جیادہ نشے نشے جیسا لگے گا جیادہ نشے جیسا جیادہ ڈیزی نیس فیل ہوگا اس کے علاوہ پرگنینسی کے کیسز میں آپ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہو لیکن آپ اپنی ڈوز جو ہے وہ اپنے فیجیشن سے کلکولیٹ کروا لیجی گا کیونکہ آپ کی پرگنینسی کے سٹیج میں ہے اس حساب سے وہ ڈوز کلکولیٹ کر کے دے سکتا ہے اور بریسٹ فیڈنگ مدر میں بھی اس کا استعمال کرا جا سکتا ہے لیکن اس کیسز میں بھی ڈوز کلکولیٹ کرنا بہت زیادہ استعمال کا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کڈنی لیور کے کوئی بھی پرابلم ہے تو اس کیسز میں آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے استعمال کری گا ایسا نہیں آپ آور دی کاؤنٹر ڈرگ لے کے خود ہی استعمال کر رہے ہو اس کے علاوہ آپ اس کو لمبے سمیں تک اپنی ہی مرجی سے مت استعمال کریے ڈاکٹر سے پوچھ کے آپ اس کو لمبے سمیں تک استعمال کریے کیونکہ سائیڈ ایفیکٹ اس کے ہو سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتائے اگر ہم اس کے ڈرگ انٹریکشن کی بات کریں کون کون سے ڈرگ کے ساتھ یہ انٹریکشن کر سکتی ہے کچھ ڈرگ ہیں جیسے اپوائیڈ انالجیسک کے ساتھ یہ انٹریکشن کر سکتی ہے مطلب کہ جو ڈرگ ان کے ساتھ نہیں دینے اپوائیڈ انالجیسک آپ اس کے ساتھ نہیں جے سکتے لوریزی پام کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہے الپرازولم کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہے ٹریمائڈول کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہے کوڈین کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو کلورفینیرامائن کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہے انٹسائیکلو بینزاپرین کے ساتھ یہ انٹریکٹ کر سکتی ہے یہ کچھ ڈرگ انٹریکشن سی کہ کس کس ڈرگ کے ساتھ سیٹریجین کو پرسکرائب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ڈرگ انٹریکشن ہو جائے گی تو آپ کو گھارک سائٹ ایفیکٹ مل سکتے ہیں میجر اگر ہم بات کریں تو سیٹریجین کا یوز میجر کرا جاتا ہے اگر کسی کو اچنگ ہوتی ہے الرجی ریاکشنز میں جب بھی ڈاکٹر کو فیل ہوتا ہے میڈیکل پریکٹیشنر کو فیل ہوتا ہے کہ اس کو الرجی کی وجہ سے اس کا رننگ نوز ہے آئیز میں پانی آ رہا ہے جہاں پھر اس کو سنیزنگ کی پرابلم ہو رہی ہے اس کیسز میں استعمال کرا جاتا ہے اس کے علاوہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اور میجر کنڈیشن ہوتی ہے جب کسی کو ڈرگ ریاکشن کر جاتا ہے تو ڈرگ ریاکشن میں اس کا بڑا جاتا استعمال کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہو گئی بہت سال لوگوں کو ڈرگ ریاکشن کر جاتا ہے تو مائلڈ سے موڈڈ کیسز آتے ہیں جب ڈرگ ریاکشن کے تو تب آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو اس کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لئے لیکن جب سیوئر کیسز ہو جاتے ہیں تو تب آپ کو انجیکٹیبل یوز کرنے پڑتے ہیں کچھ ڈرگ ریاکشن کو قدم کرنے کے لئے یہی تھی میجر ویڈیو سیٹریجن کو لے کے اس کے یوزز ہر چیز میں نے آپ کو بتائی اگر اور کسی انفرمیشن چاہیے کوئی تو آپ میرے کو کمنٹ شکشن میں بتا سکتے ہو ویسے کچھ میں کوششن جو ہیں وہ آپ کے ریلیٹڈ میں میں ڈسکرپشن میں لازٹ میں ڈال دوں گا تو یہی تھی سیٹریجن کے اوپر ویڈیو ایسی میڈیکل ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو میرے چینل کے اوپر ملتی رہیں گی ٹینکیو سو مچ چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے میڈیکل ریلیٹڈ ڈوستوں کے ساتھ چینل کو شیئر کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے ٹینکیو سو مچ